سپر انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش شام دید راما سیریل کہیں دیپ چلے گی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے ریدہ کی ماں آگر اپنے دونوں بیٹوں سے کہتی ہے کہ زیشان نے ریدہ سے مافی مانگ لی ہے کیونکہ زیشان ہی غلط تھا اور ساتھ ہی توقیر کا بھی بتاتی ہے کہ توقیر ریدہ کی پاس آیا تھا مافی مانگنے اور اس نے اقرار کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی تھا صرف اس کی طرف سے تھا ریدہ نے کبھی بھی اس کے ان تمام باتوں کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جس طرح سے اس کو دینا چاہیے تھا جیسے ہی ریدہ کے بھائی اپنی ماں کی یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ ریدہ سے کہتے ہیں ہم نے ماف کر دیا ہے تمہیں ریدہ کے بھائی جیسے ہی ریدہ کو ماف کرتے ہیں ریدہ کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں تھی حادم ریدہ سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ان تمام پرانی باتوں کو اب بھول جاؤ اور ہم بھی پھول چکے ہیں تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے زیشان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے وہ رو رہا ہوتا ہے جس پر اس کی ماں اسے کہتی ہے انسان پر جب کڑا وقت آتا ہے تو وہ جگڑا جاتا ہے نہ اسے قرار میں پناہ ملتی ہے اور نہ اسے پناہ میں قرار ملتا ہے جس پر زیشان اپنی ماں سے کہتا ہے بلکل ایسی ہی حالت ہے میری اور زیشان اپنی ماں کو کہتا ہے میں جگڑا گیا ہوں آج مجھے بلکل بھی سکون اور قرار نصیب نہیں ہو رہا مجھے اپنی غلطی کا شردت سے احساس ہو رہا ہے تو فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا اسی اپیسوڈ میں زیشان ردہ کو گھر واپس لے آئے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن مذہر کیجئے گا سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنے بلکل بھی نہ بولیے گا دیکھتے رہیے سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ